ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا کے وار میں کمی آنے لگی وبا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چوالیز جانے زائع کر دیں جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار باون نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا کل کے نشست ایک نارڈک نکلا کچھ نہیں مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان جہوری پرگرام سے مطالق پالیسی میں تبدیلی نہیں کر رہا سندھ کا مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ چند منٹوں میں منظور ہو گیا اپوزیشن ارکان کی شدید نار بازی ایوان مشلی بزار کا منظر پیش کرنے لگا ماضی کی آدھے ایک مرتبہ پھر تازہ صوبائے دار حکومت لاہور کی سڑکوں پر کتوال تائنات کر دی گئے پرانے وقتوں کے کتوالوں سے مشابہت رکھنے والے محافظوں کو گشت کرتا دے کر شہری خوشخوار حیرت میں مبتلا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے چوالیس افراد جان بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 22,152 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تقضیر شدہ کیسز کی تعداد 9,52,907 ہو گئی وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,052 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,45,546 سن میں 3,34,553 خیبر پختونخواہ میں 1,37,484 بلوچستان میں 26,893 گلگت بلتستان میں 5,908 اسلام آباد میں 82,502 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,121 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,43,25,008 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,924 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,97,834 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,029 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 44 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,152 ہو گئی پنجاب میں 10,700 سن میں 5,392 خیبر پختونخواہ میں 4,294 اسلام آباد میں 7,75 بلوچستان میں 304 گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 5,76 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے کہا ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی بات کی پانچ اگس کی اقدمات واپس لینے سے ہی کشمیر کی حالات نارمل ہو سکتے ہیں مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر آوام کی اومنگوں کے مطابق حل ہوگا کل کی نشست ایک ناٹک تھا نکلا کچھ نہیں نرینرمودی کی شخصیت پر بھی سوالات اٹھے گل جماعتی حریت کانفرنس نے ہمیشہ حق کے خود ارادیت کی بات کی وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے اسلام آوام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل دلی میں ایک بیٹھک ہوئی چودہ کشمیری راہنماؤں کو مدو کیا گیا ساڑھے تین گھنٹے کے اجلاس کا کوئی تیہ شدہ ایجنڈا نہیں تھا حریت کانفرنس کو دعوت دی گئی نہ وہ وہاں موجود تھے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا موقع کسی سے ڈھکا چپا نہیں یہ ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چاہتی ہیں شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر پر جبر سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی مودی سرکار نے اپنا ایمیج بہتر بنانے کے لیے کل کا اجلاس پلایا حالات نارمل ہونے کا تاثر یک سر مسترط ہو گیا کشمیری رہنماؤں نے پانچ اگست کے اقدامات واپس لینے کا کہا پانچ اگست کے اقدامات واپس لینے سے ہی کشمیر کے حالات نارمل ہو سکتے ہیں کشمیری پروپریٹی رائٹس کا تحافظ چاہتے ہیں ایک چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں یہ تو بات سامنے آگئی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹھانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری مٹھانا چاہتا ہوں تو اعتراف تھا وزیر خرجہ نے مزید کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے اعتراف کیا کہ پانچ اگست کے اقدامات سے کشمیری ناراس ہیں بھارتی وزیراعظم کے ساتھ کشمیری قیادت کی ملاقع بے نتیجہ رہی کشمیری تحفظ چاہتے ہیں جیوگرافیائی تبدیلی قبول نہیں کر رہے مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے پاکستان جہری پروگرام سے مطالق پالیسی میں تبدیلی نہیں کر رہا کون نہیں چاہے گا ایک نیوکلئر پری دنیا ہو یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں سب نے پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے اور ان اقدامات سے جو ہے جمہو اور کشمیر مقبوضہ جمہو اور کشمیر کی صورتحال بے خوشکوار تبدیلی آئے گی آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا ان اقدامات کے اعلان اعلانات کے ساتھ وہ آج ہاتھ میں مل گئے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے زمنی بجٹ کے مطالبات ذر پیش کیے اپوزیشن نے زمنی بجٹ کے مطالبات ذر پر کٹوٹی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی کٹوٹی کی تحریک نہ ہونے پر زمنی بجٹ کے لیے مطالبات ذر منصور کر لیے گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ ایس ایمری میں نئی تاریخ رقم مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا بجٹ چند منٹوں میں منصور ہو گیا وزیراعلا کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکی نعرے بازی کرتے رہے حصوی اختلاف نے کٹوٹی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی اپوزیشن ارکان نے ایوان میں گو کرپشن گو کے نعرے لگائے شور شرابے کے باعث ایس ایملی مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی سن ایس ایملی میں مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا زمنی بجٹ پیش کیا گیا وزیراعلا سند مراد علی شاہ نے زمنی بجٹ کے مطالبات ازر پیش کیے اپوزیشن نے زمنی بجٹ کے مطالبات ازر پر کٹوٹی کی کوئی تحریک چمع نہیں کرائی کٹوٹی کی تحریک نہ ہونے پر زمنی بجٹ کے مطالبات ازر منظور کر لیے گئے وزیر اطلاع ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سن ایس ایملی میں نئے سال کا بجٹ منظور ہو گیا سپیکر سن ایس ایملی آغاز سراج دورانی نے اپوزیشن کے ساتھ اجلاس کیا سپیکر نے اپوزیشن کو بجٹ پر بحث اور کٹ موشن کے لیے دو دن دیئے اپوزیشن نے کوئی کٹ موشن جمع نہیں کرایا نہ بجٹ میں دلچسپی لی نئے سال کے ٹیکس فری بجٹ کی سن کے عوام کو مبارک باد ہو ایمکیم رہنما کون اور جمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے میں کہا کہ آج سن شہری علاقوں کو ایک قبضہ شدہ علاقے کی طرح ڈیل کیا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ سن ایمکیم سپیکر اور حکومتی بنچز نے آج اچھا کام نہیں کیا ہم نے سپیکر سے درخواست کی تھی بجٹ اجلاس کا دورانیاں بڑھایا جائے ساتھی جماعت ایمکیم سے درخواست کی تقریر کے ذریعے سن حکومت کا اصلی چہرہ عوام کو دکھایا جائے افسوس ہے ایمکیم نے ہماری بات نہ سنی سوبائی دار حکومت لاہور کی سڑکوں پر پرانے وقتوں کے کوتوالوں سے مشابہت رکھنے والے محافظوں کو گشت کرتا دے کر شہری خوشکوار حیرت میں مفتلا ہیں قدیم ثقافت کو جاگر کرتے کوتوالوں کے ساتھ کسی نے گپ شپ لگائی تو کوئی سیلفیاں بناتا رہا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہری انتظامیہ کی جانب سے تاریخی دہلی گیٹ سے مسجد بہت رکھنے والے محافظوں کو گشت کرتا دیکھ شہری خوشکوار حیرت میں مفتلا ہیں قدیم ثقافت کو جاگر کرتے کوتوالوں کو دیکھ شہری خوب محسوس ہوئے کسی نے ان محافظوں سے گپ شپ لگائی تو کوئی سیلفیاں بناتا رہا لوگوں کا کہنا ہے بہت اچھا لگا کوتوال کو دیکھ کر کیونکہ جب چھوٹے تھے تو سنا کرتے تھے کہ کوتوال ہوتے تھے گمشدہ روایات کو زندہ کرنے پر یہ کوتوال بھی خوش ہیں کہتے ہیں ان کا مقصد تاریخی شہر کے کلچر سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے کوتوال حیدر علی کا کہنا تھا کہ جب سے ہم نے وردی پہنی ہے لوگ ہمارے ساتھ بہت خوش کپیاں لگا رہے ہیں گشت کرتے یہ کوتوال آنے جانے والے شہریوں کو مشکل کی صورت میں مدد بھی فراہم کرتے ہیں دہلی گیج پر کھڑے یہ کوتوال صدیوں پورانی لاہوری ثقافت کو زندہ کر رہے ہیں شہریوں نے سٹی آثورٹی کے اس اقدام کو خوب سرا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد